موسیقی میں خود شوقت ہو گیا تھا جب یہ سین دیکھا میں نے کہ جیتا تو اغوانستان ہے تو عرفان پتھان کا کیا کام بندہ ہے کہ وہ ساتھ مل کے ڈانس کرے یعنی کہ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ سین ہونا نہیں چاہیتا عرفان پتھان خود جو ہیں ایک ماشاءاللہ ایک پلیئر ہیں سپیشلی تینکس عرفان پتھان سر کے لیے بگ ریسپیکٹ ہمارے دل سے ریسپیکٹ اور سارے ہندوستانیوں کے لیے ہمارا اپنا گھر ہے ہمارے اپنے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ گراؤنڈ میں سیلیبریٹ کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اگلے ون ویک تک جب تک پاکستان گھر نہیں جاتا عرفان پتھان کرکٹ میں کچھ خاص کام کرنی پائے تو وہ راشد کے ساتھ مل کے بھنگنے ڈالنے بھائی کچھ اور کام بھی کر لیا کرو کرکٹ میں تمہارا کریئر ختم ہو گیا تم نام مام کیا بناو گی اپنا بھنگنے ڈالنے راشد کان کے ساتھ کھڑو گی یہ کیا چیز ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بگز نہیں ہے پاکستان بگز کرتا ہے تو بگز تو دکھ رہا ہے میم میش دیکھا میش برداشت کی ہے یہ اتنی کوئی گٹیا ٹیم ہے اتنی کوئی بکواس ٹیم ہے ایسے کوئی چوتیا پیدا ہوئے ہیں قسم خدا کی ہم وولڈ کپ جیت چکے ہیں ہم نے بیکاریوں کا ریکارڈ بھی تھوڑ دیا ہم جیت گئے بیکاریوں سے لیکن یہ کب جیتیں گے ہندوستان سے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور بھائی جے ہو بارت ماتا کی اور ہندوستان کی جے ہو جیتا اگوانستان ٹھیک ہے اچھا کھیلہ ہم نے تعریف کی ان کے اوپنرز کی سب کری عرفان پدھان کو کس بات کی خوشی ہو رہی ہے اگوانستان میں کو پلوٹ پلوٹ لے لیا انہوں نے یہ اگوان نیشنل بننے والے وہ گٹیا ترین گٹیا سے گٹیا ترین پرفارمس ہے جائے ان کی تو بکواس بندے میں کہتا ہوں گولی مار دیں جائے ان کو نمشکار دوستو دوستو آپ کو بھی ماننا پڑے گا کہ آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ دوہجار تیس میں افغانستان کمال کر رہی ہے ایسا لگ نہیں رہا کہ اب وہ کوئی چھوٹی ٹیم ہے یا انہیں کوئی آسانی سے ہرا سکتا ہے افغانستان نے پہلے انگلینڈ اور اب چیننے میں پاکستان کو ہرا دیا اور جس طرح سے بابرت سینا کو ہرایا وہ دیکھنے لائک تھا اور اس جیت کے ساتھ افغانی ٹیم نے اتحاس بھی رز دیا افغانستان کے میچ جیتنے کے بعد دوستو گراؤنڈ پر افغانی ٹیم سیلیبریٹ کر رہی تھی اور اسی بیچ راسط خان اور ارفان پتھان کا آمنہ سامنا ہوتا ہے اور وہ دونوں ناشنے لگتے ہیں یہاں ویڈیو سوچل میڈیا پر بہت وائرل ہوا اور اتنا وائرل ہوا کہ پاکستانی میڈیا تک پہنچ گیا اب آپ کو پتا ہی ہے کہ آگے کیا ہوا ہوگا جہاں پاکستانی میڈیا کو مرچی لگی اور ایسی مرچ کی لائف ٹی وی پر ہی ارفان پتھان کے بارے میں اناب سناب بکنے لگی کیونکہ بھارت کو پاکستان کی ہار پر ناستے دیکھنا پاکستان بھلا کیسے سہن کر پا تھا تو چلیے گائز اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آتے بکس دیکھ رہا ہے ارفان پتھان کرکٹ میں کچھ خاص کام کرنی پائے تو وہ راشد کے ساتھ مل کے بھنگڑے ڈالنے بھائی کچھ اور کام بھی کر لیا کرو کرکٹ میں تمہارا کریئر ختم ہو گیا تم نام مام کیا بناو گی اپنا بھنگڑے ڈالنے راشد خان کے ساتھ کھڑو یہ کیا چیز ہے کہ ہمیں بکس نہیں ہیں پاکستان بکس کرتا ہے تو بکس تو دیکھ رہا ہے کس خوشی میں ارفان پتھان کو بھنگڑے ڈالنے کا شوق ہے تمہارے ہاں بہت سارے ریالیٹی شوز میں ڈانس وانس ہوتا ہے جا کے ناش لیا کرو شوق پورا کر لیا کرو اپنا جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے میں خود شوقت ہو گیا تھا جب یہ سین دیکھا ہے میں نے کہ جیتا تو اغوانستان ہے تو ارفان پتھان کا کیا کام مندہ ہے کہ وہ بہت ساتھ مل کے ڈانس کرے یعنی کہ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ سین ہونا نہیں چاہیے تھا ارفان پتھان خود جو ہیں ماشاءاللہ ایک پلئر ہیں اور یہ چیز حرکتوں سے دوم نہیں لگ رہے نصیم بھائی آپ کیا کہیں گے کیا تھا کہ یہ مطلب جیتا اغوانستان ٹھیک ہے اچھا کھیلہ ہم نے تعریف کی ان کے اوپنرز کی سب کری ارفان پتھان کو کس بات کی خوشی ہو رہی ہے اگوانستان میں کو پلوٹ پلوٹ لے لیا یا اگوان نیشنل بننے والے وہ نہیں نہیں وہ جس طریقے سے ڈانس کرتے میں دکھائی دیئے وہ در حقیقت وہی نفرت ہے جو ہم ورلڈ کپ کے آغاز سے دیکھ رہے ہیں نہ ہمارے صحافیوں کو ویزے ملے نہ فینس کو ویزے ملے انٹرنیشنل کرکٹ کانسل ایک ایسا بغیر دات کا ہاتھی کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا ایک ایسا صفید ہاتھی کہ جو کرکٹ چلا رہا ہے تو انڈیا کے دم پہ چلا رہا ہے ان کے آگے بے بس دکھائی دیتا ہے کسی چیز کے اندر وہ کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے اور سٹارٹ سے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا ابھی ہمارے ایک دوستیں سلیم خالق میں ان کا کولم پڑھ لاتا وہ واپس آئیں انہوں نے بات کہی دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو محبتیں ہم نے پہلے دیکھیں تھی اس طریقے کا محول دکھائی نہیں دیا اور وہ ایک میچ کور کرنے کے بعد واپس آگئے بہت زیادہ رکے نہیں ہم لوگ پورا پورا ٹور کور کیا کرتے تو ہمارے جو صحافی گئے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کیونکہ یہ تو اتنی بڑی نفرت دکھائی دے رہی ہے کہ عرفان پتھان مجھے یاد ہے کہ دو آزار چھے میں عرفان پتھان میرے خالے دوسرے تیسرے دن کھانا کھانے کے لیے بھار کسی پاکستانی کرکٹر کبھی شاہد خان افرید دعوت کر رہے ہیں کبھی کوئی دعوت کر رہے ہیں ایک ایسی محبتیں ہم نے دیکھی ہیں کہ آپ ہوتل سے نکل کے جاتے تھے سیکیورٹی کے ساتھ ہم جس طریقے کی محبت دیا کرتے تھے عرفان پتھان کا ڈانس کرنا یہ واقعی بہت ہی میرے لیے سرپرائزنگ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آج تک آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ کسی اور ٹیم کے جیتنے پر کسی اور ٹیم کا کھلاڑی ناچ رہو وہ کہتے ہیں نا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ بیگانی شادی نہیں لگ رہی نا یہ بیگانی شادی کہاں سے لگ رہی ہے ابراہیم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ لیگل آغوان کو نکال رہے ہیں میں اپنی یہ جو کامیابی ہے ان کے نام کرتا ہوں عرفان پتھان اس پر ڈانس کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ عبداللہ دیوانہ نہیں ہے یہ دیوانگی کچھ اور ہے اور اس دیوانگی کا مقصد صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ٹارگٹ ہے آپ گراؤنڈ میں دیکھیں تو سینا اغوانستان کی ٹیم یہ ہی ایڈیا کے خلاف کھیل رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بالبوئے ہوں جو گراؤنڈ کے باہر ہوتے ہیں گین پھیک دیتے ہیں وہ اٹھا کے اندر ڈال دیتے ہیں ان کا ایٹیٹیوٹ تقریباً ویسے ہی دکھائی دیتا ہے ایسے ملنسار ہوتے ہیں ایسے جی جی حضور بتائیں کرنا کیا اور جب وہ پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پتھر تو دوزر کسی کو ماری دوں مقصد ہے ایسا پرحال یہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے میں پھر ایک بات کہوں گا سپورٹ شو ہے پولٹیکلی شو نہیں ہے لیکن اس طرح کی آپ سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں اور اب آئی سی سی کو دیکھتے ہیں جی وکراند گپتا ہے انڈین میڈیا میں کون کھڑا ہوتا ہے یا وہ بات کرتا ہے کہ جی انہوں نے کیا کھا ہے اور عرفان صاحب کو میرا جاتے آتے عرفان پٹان آپ کو یہ ہے آپ کے ماہ پر بہت اچھے ریلیٹی شوز ہوتے ہیں کسی ڈانس وانس میں پارٹیسپیٹ کریں کارٹی دفعہ کر چکے وہ یہ حرکتیں کرتے رہ کریں اس پہ رہیں گے آپ لائن پہ رہیں گے آپ سرخیوں میں رہیں گے آپ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے آج کا میچ دیکھا آپ نے افغانستان ورسیز پاکستان میم میچ دیکھا میچ برداشت کی ہے یہ اتنی کوئی گٹیا ٹیم ہے اتنی کوئی بکواس ٹیم ہے ایسے کوئی چوتیا پیدا ہوئے ہیں قسم خدا کی ان کو سمجھ نہیں آئی کہ افغانستان کو ایسے مارا تھا جیسے ملے کی ٹیم ہے یار مطلب سمجھ نہیں آئی کہ ہم کرنے کے ورلڈ کب میں ان کی بولنگ چال رہی ہے ماری بیٹ سمجھ نہیں ہے چھکے چھکے ایسے مارے جیسے ہی دو سال کے بچے ہیں بہت ہی گٹیا ترین گٹیا سے گٹیا ترین پرفارمنس ہے جیئے ان کی تو پکواس بندے ہیں میں کہ تو گولی مار دیں چاہیے ان کو تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ٹیم کی کار کردگی پر آپ بات کر رہے ہیں کیا اس ٹیم کا انڈیا میں جا کر اس طرح کھیلنا بنتا ہے ہم نے اتنی امیدیں بابستہ کی ان لوگوں کے ساتھ کبھی سات سال بعد یہ انڈیا جا رہے ہیں کوئی ریکارڈ بنائیں گے کوئی ہسٹری کریں گے لگا تھا یہ تینوں میچز ہارتے ہوئے آ رہے ہیں پہلے انڈیا کے ساتھ آ رہے ہیں پھر اسٹریلیا کے ساتھ آ رہے ہیں اور آج افغانستان کے ساتھ ہار گئے ہیں جو آج تک نہیں ہارے ہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب آپ بار پر منجمنٹ چینج کرو گے تو ٹیم پہ افیکٹ آئے گا آپ کبھی زکا شرف کو لے کہہ رہے ہو کبھی آپ نونکسپیننس آپ چین مرن بٹھا رہے ہو پھر آپ کو بھی کوچس چینج کرو آپ کے پراپر کوچ نہیں ہے آخری دن آپ کا سیلیکشن والا سیلیکٹ ہو رہا ہے سیلیکٹر سیلیکٹ ہو رہا ہے آپ نے کیا سیلیکٹ کرنی ہے آپ کو کواسی کھیل ہو گئے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک منجمنٹ رہتی ہے تین چار سا لگتے ہیں ورلڈ کپ کی ٹیم منانے میں اور ہم ورلڈ کپ ٹیم کے بھی 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 بنا پائے کہ کون اگلے میں کون پچھلے میں میں ہمارے پاس مینجمنٹ نہیں ہیں ہمارے پاس کوچیز نہیں ہیں تو ہم نے خاک پر فارم کرنا تھا آج کے میچ میں آپ کو کہا کہا لگا کہ یہ بھئی یہاں پہ میجر گلتیاں ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے میں فیلڈنگ دیکھ لیں کیسے وہ گرتے پھر ہیں بولنگ دیکھ لیں بولنگ کیا کر رہے ہو آپ وہ نکل نکل کے چھکے مارے ہیں ہارس روان فوٹی شاہنچہ فریدی یہ تو مجھے حالات پورے لگ رہے ہیں کچھ دومیسٹک بھی نہیں چاہے جگہ میں لے کھین لے کی تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ ہماری ٹینگ سیمی فائل میں جانا دیزرف کرتی ہے اور میں ہم یہ تکتر میں جانا دیزرف کرتے ہیں ان کو وہاں سے دکھے مارے کے نکالنا چاہیے انڈیا کوئی خدا کے لیے خوف کر نکلے یہاں سے تمہیں گالے پھلا ہے ہمارا خرچہ کرا رہے ہیں سٹریڈیمز کا قسم خدا کی میچز کا خرچہ کرا گئی نا پیسہ ڈال رہے ہیں ہم انڈیا اور نے سر پہ اور کچھ بھی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے ایسی ٹین کے ساتھ دولی فیر سدھے فیر خدا کر کے بارہ نبارہ تو غیر مارو خدا کی نئے لڑکے لے کے آپ دمیسٹک کھیلے مضاق اپنی جگہ آپ کا بابر آزم سے لے کے آپ کا سینج خفریدی واپس دمیسٹک میں جائیں وہ کھیلیں پچاپ شاہ سوار نے کو کھیل نہیں نیا تھے ان میں سانس پھولیا تھا ان کا تو یہ صرف چار چار آگر کرنے کے آدھی رہے گئے ان کو دمیسٹک کھلائیں ان کو ٹیسٹ میچز کھلائیں پوری ٹیم کو دمیسٹک کرکٹ دس دس میچز کھلائیں ایک مینے میں ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہماری ٹیم ورڈ کپ جیت کر واپس آئے گی میں ہم جیر کے آرہی ہیں لیکن صرف جوتی والے کپ لے کے آرہی ہیں ان کو جوتی والے کپ ملیں گے آپ یقین کریں اتنی سیلفش کرکٹ اتنا سیلفش بابر آزم کہ ہر آپ ابرار کو لکھی زمان گئے اب چلو ایک انجری کر دو چلو رضا تھے ایک فیک انجری کر دو اپنی تیم بچا لو آپ شداب کو لے کر اور نواز کو بٹھا رہے ہو کیا پرفارمنس کس کی پرفارمنس ہے کیس پیس پہ آپ مو دکھاؤ گے کیا گو جی ماری پرفارمنس کہاں بیس آپ سے بالنگ بالنی پکڑی جا رہی ڈیو فیکٹرہ سلاب تھوڑا آگیا تھا ڈیو ہی تھی نا سمجھ سے باہر ہے کیا پرفارمنس ہی جی